موسیقی موسیقی اچھائی اور برائی ہر جیو اور نرجیف کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے ڈاکو رتناکر اور رشیوالمی کی ایک ہی انسان کے دو پہلو تھے جیسے پیٹرولیم جس سے ڈیزل پیٹرول اور کیروسین جیسے فیولز بنتے ہیں ہماری گاڑیاں چلاتا ہے پاؤ سٹیشنز چلاتا ہے جس سے ہمارے گھروں میں بجلی آتی ہے وہی پیٹرولیم دھرتی کے سینے کو چھیت کر نکالا جاتا ہے ہماری پرتوی بھی ایک جیو ہے جس میں انیک جیو بستے ہیں اس ست سے ہم سب دور ہوتے جا رہے ہیں غور سے دیکھیں تو پرکرتی نے سب پرانیوں کے سکھ کے لیے سب سادھن مہیا کر رکھے ہیں ان کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں اور اچھائی اور برائی کے ان پہلووں میں سے کیا چنتے ہیں یہ تو ہمارے ہی اوپر ہے میرا نام ہے سندیب بھٹ اور سواغت ہے آپ کا آج کے بانٹو بی ریمیمبرڈ میں چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں ایک پودھے کے بارے میں جس کا اولیک ویدوں اور پرانوں میں بھی کیا گیا ہے جس کے ہر چیز کی طرح اچھے اور برے پہلو ہیں دنیا بھر میں ایک پودھا اکتا ہے جو لگ بھگ کسی بھی پرکار کی مٹی میں کسی بھی پرکار کے باتاورن میں اکتا ہے اور شاید اسی وجہ سے اس کا سنسکرٹ میں نام ہے ویجے یعنی وکٹری اور ابھی تھوڑا سوچتے ہیں کہ اس نام کے پیچھے کیا راز ہے ویجے اس پودھے کے بیچ جو ہوتے ہیں وہ تیل سے بھرپور ہوتے ہیں اومیگا تھری اوئلز اور یہ کھانے کے کام بھی آتا ہے اور جلانے کے بھی یہ تیل رو ہوتا ہے مانو پیٹرولیم کی طرح تو اس کو فیول کی طرح استعمال کرنے کے لیے ریفائن بھی کرنا پڑتا ہے اور ریفائن ہو کر یہ بنتا ہے بائو ڈیزل جو ڈیزل کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور یورپ کے کچھ تیشوں میں کیا بھی جاتا ہے ان بیجوں سے تیل نکالنے کے بعد جو چھلکا بچتا ہے وہ گائے بھینس اور بکریوں کو چارے کے طور پر دیا جاتا ہے کاغذ سیلیلوز سے بنتا ہے اور ایک بیڑ میں تقریباً تیس پرتیشت سیلیلوز ہوتا ہے باقی ستر پرتیشت کیمیکلز کے استعمال سے الگ کر دیا جاتا ہے یہ پودھا ستر سے اسی پرتیشت سیلیلوز ہوتا ہے اس کا تنہ اندر سے سخت اور باہر سے نرم ہوتا ہے اور یہ فائبر انہے فائبر سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے اتنا مضبوط اور ہلکا کہ ہوای جہازوں کی باڈی تک بنائی جا سکتی ہے بلکل کابن فائبر کی طرح اس سے بنے کپڑے ہیٹ ریگولیٹ کرتے ہیں سرل شبدوں میں کہیں تو گرمیوں میں تھنڈے اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں ہم سب نے کینوز شبد کے بارے میں ضرور سنا ہوگا ایک مضبوط سا موٹا سا کپڑا جس سے جوتے اور ٹینٹ بھی بنتے ہیں اور دنیا کی سب سے لا جواب بینٹنگز بھی کینوز پر ہی بنی ہے اور اس پودھے کا نام بھی اسی شبد کینوز میں ہی چھپا ہوا ہے تنے کے بھیتر کا سکت حصہ ہم آپ یقین نہیں کریں گے کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے کاٹ کر پانی اور چونہ یعنی لائم ملا کر ایک سیمنٹ مکسر جیسی مشین میں مکس کر دو تو اسے کوئی بھی آکار دے کر کیول دھوپ میں سکھا کر سکت کیا جا سکتا ہے اسے ایٹیں بھی بنای جا سکتی ہیں یا کنسٹرکشن کا دھانچہ کھڑا کر کے اوپر سے بھی بھرا جا سکتا ہے اور مزیدار بات تو یہ ہے کہ ایٹ سیمنٹ سے بنی امارت کی لائف جہاں پچاس سے ساٹھ سال ہوتی ہے وہیں اس پودھے سے بنایا ہوا گھر سمیے کے ساتھ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے سوچئے کیسے یہ واتاورن میں سے کاربن کو ابزورب کرتا ہے کاربن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اگر نرم ہونا چاہے تو پینسل کی نوک اور اگر سخت ہونا چاہے تو ہیرہ بن جاتا ہے اس کے علاوہ اس سے بنی امارت نیچرلی ہی آج کل استعمال ہو رہی مٹیریل سے بنی امارتوں سے تیس پرتیشت زیادہ ساؤنٹ پروف ہوتی ہیں اور تو اور واتاورن سے نمی ابزورب اور ریلیس کر کے کمروں کے اندر سے امست یعنی ہمیڈیٹی کو بھی کنٹرول کرتی ہے ایک ایسا پودھا جس کا ہر انگ نہ کیول منوشیوں بلکہ ہر جیو جنتو اور پوری کائنات کے لیے بنا ہے تو آئیے تھوڑی اور روشنی ڈالی جائے اس ویجے نامک پودھے پر اس پودھے کا ویجیانک نام ہے کینبیس جس سے کینویس نکلا اس کی کلیوں اور پتیوں میں ایک کیمیکل ہوتا ہے کینابی نول جو اپنے آپ میں دوا ہے پوچھے کس چیز کی تو جواب ہے ایک یونیورسل دوا وہ کہاوات تو سنی ہوگی پریونشن اس بیٹر دین کیور یہ پریونشن بھی ہے اور کیور بھی آرثرائٹس بلڈ پریشر ڈائیبیٹیز پارکنسنز مرگی یہاں تک کی کینسر کا بھی علاج اس پودھے کی پتیوں میں چھپا ہے جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کلیوں میں ملتا ہے کینابی نول سے تھوڑا الگ کیمیکل ٹیٹرا ہائیڈرو کینابی نول یعنی ٹی ایچ سی لیکن اتنے ورسٹائل پودھے کی کلیوں میں موجود اس کیمیکل کی وجہ سے ہوا تھا آج کا ہمارا ایونٹ آج کے دن یعنی دو اگست سن انیس سو سینتیس تک امریکہ میں اس پودھے کا استعمال وہاں کے مول نیواسیوں سے لے کر باہر سے آئے یورپینز تک نے کیا عام بھاشا میں ہم اسے بھانگ بھی بولتے ہیں امریکہ میں انیس سو سینتیس اس میں آج کے دن پاس کیے گئے ماریوانا ٹیکس ایک نے اس پودھے اور اس کی پرجاتی کے ہر پودھے کو اپنے دیش میں غیر کانونی ہوا تھا اور آج اس کی ایک ویرائٹی ہے جو کرشی ویگیانی کو نے جینیٹک انجینیرنگ کے ذریعے نکالی ہے اسے انڈسٹریل ہیمپ بولتے ہیں لیکن باقی سب گڑ سمیٹے ہوئے ہیں یہ نیا پودھا طریقے سے اگا کر دنیا کی سوچ پتل رہا ہے دوستوں آج سے کچھ ہی دنوں بعد پندرہ اگست کو دیش کی آزادی کی ورشگانٹ پر پردھان منتری لال کھلے پر راشتریہ دھج پھیرائیں گے جسے دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ دلی پہنچیں گے تتھا کرونوں لوگ اس افسر کو ٹی وی پر دیکھیں گے سارے دیش میں ہرش اور اور اللہز کے ساتھ کاریا لیوں اور گھروں میں تیرنگے جھنڈے پھیرائے جائیں گے کیا آپ نے کبھی احساس کیا ہے کہ اپنے راشتریہ جھنڈے کا ذکر آتے ہی من میں کتنا اتصا پیدا ہو جاتا ہے گھروں کو اس ورش کی مند وینکیہ بہت سمیہ مند وینکیہ مہوں میں جا کر کواں کھوڑنا چاہتا ہے تو کسی بھی ماں کا حیران ہونا لازمی ہے اور یہی حال ہوا غریبوں کے لیے بنائے گئے بے آفٹ کالج کے فاؤنڈر بنکر روی کی ماں کے ساتھ دون سکول اور سینٹ سٹیفنس کالج سے شکشا گرہن کرنے کے بعد اس نیشنل سکواش چیمپین نے جب بیہار کے اکال پربھاویت کشتر میں لوگوں کو بھوکے مرتے دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا یہ دیکھ کر انہیں اپنے جیون کا ادیش سمجھ آ گیا ترنت انہوں نے فیصلہ کر لیا ہی یہ کوئی ٹیچر ڈاکٹر انجینئر یا ڈپلومیٹ نہیں بلکہ غریبوں کی سیوا کریں گے دیش کی واسطوک زندگی سے پوری طرح انجان بنکر جی نے اچھ سکتا وش ایک گاؤں دیکھنے کی سوچی پر جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اس نے ان کے انترمند کو ہلا کے رکھ دیا انیس سو پیسٹھ میں بیہار کے سب سے بھائنکر اکال پربھاویت کشتر میں جا کر اور موت سے ہوا ترنت انہوں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ وہ اپنی زندگی غریبوں کے اتھان میں ویتید کرنے والے ہیں پریوار والوں کی اچھا کے خلاف جا کر یہ اپنے مقصد کو قائم کرنے کے لیے نکل پڑے اور اسی ادیش سے انہوں نے ستھاپت کیا بیئر فٹ کالج جہاں کا سب سے پہلا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ یہ تھا کہ اس کا چھاتر کوئی ڈپلوما یا ڈگری ہولڈر نہیں ہونا چاہیے یہ کالج آتم نربھرتا کے سدھانت پر آدھارت ہے یہاں زمین پر ہی کام کیا جاتا ہے اسی پر کھایا جاتا ہے اور اسی پر سویا بھی جاتا ہے بنکر جی کے انوسار اس کالج میں صرف وہی لوگ نمنطرت ہیں جو پیسے کے لیے نہیں بلکہ کام اور نئے آئیڈیاز کو ایکزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں بنکر جی اپنے کالج میں آئیڈیاز کو بہت پروچساہن دیتے ہیں پھر وہ آئیڈیا سفلتہ میں تبدیل ہو یا آ سفلتہ میں اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے کالج میں ٹیچر لرنر ہے اور لرنر ٹیچر 1986 میں راجستان کے تیلونیا گاؤں میں ستھاپت ہوا یہ کالج 12 آشکشت آرکیٹیکٹس کے دوارہ نرمت کیا گیا تھا اس بیلڈنگ کو 2002 میں آرکیٹیکچر کے لیے آغا خان اوارڈ بھی ملا لیکن بنکر صاحب نے اس سممان کو واپس لوٹا دیا کیونکہ اس بیلڈنگ کے نرمان پر کسی بڑے آرکیٹیکٹ کا ہاتھ ہونے کی شنکہ ظاہر کی جا رہی تھی بیہ فٹ کالج نے اپنے ایفریقہ سے لے کر بہر کر کے یا اپنے گاؤں یا تیش چھا کر وہاں اس کا اپیوگ کرے بیہ فٹ کالج میں استعمال کی ہوئی بجلی صرف سولہ انرڈی سے پیدا کی جاتی ہے یہاں کا کھانا بھی سولہ کوکر میں پکایا جاتا ہے اور سولہ کوکرز کا نرمان اس کالج کی مہیلائیں کرتی ہیں بنکر صاحب نے ان بچوں کالج میں کمیونکیشن کا سب سے بڑا سادن ہے پپیٹری کٹ پتلیوں کے دوارہ چھاتروں کو ویہوہارک شکشہ بردان کی جاتی ہے UNDP کے ایک فنڈیڈ پروگرام کے دوارہ ایفریقہ کے سب سے غریب گاؤں سے عورتوں کو اس کالج میں پڑھانے لائے جاتا ہے اور صرف ایفریقہ ہی نہیں بنکر جی نے افغانستان سے بھی تین عورتوں کو چھنا اور ان کے پتیوں کے ساتھ انہیں کالج میں سائن لینگویج کے دوارہ سولر انجینیرنگ سکھائی ان عورتوں نے واپس جا کر اپنے پورے گاؤں کو سولر انرجی کے دوارہ پرکاشت کر دیا دو ہزار دو ہزار بارہ میں بیہر فٹ کالج یونیسکو کے گلوبل پارٹنرشپ فور گرل اور ومان س اجیشن کا پہلا انجیو پارٹنر بنا اس کالج کے اوپر سولر ماماز کے نام سے ایک ڈاکیمنٹری بھی بنی ہے جس میں ایک جارڈینین عورت کو دنیا بھر سے آئی ان عورتوں کے ساتھ مل کر بیہر فٹ میں سولر انجینیرنگ کی ٹریننگ لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے بنکر روی 2010 میں ٹائم میکزین میں دنیا کے سو سب سے انفلوینشل ویکتیوں میں سے ایک سیلیکٹ کیے گئے تھے انہیں 1985 میں آؤٹس ٹینڈنگ کانٹریبیوشن ان اپلیکیشن آف سائنس اور ٹیکنالوجی فور رورل دیویلپمنٹ کے لیے جمنا لال عورت سے نوازا گیا تھا انہیں وادا ورن اور سمات سوا کے کشتر میں اتنا بڑا یوگدان دینے کے لیے کئی راشتری اور انتر راشتری سممان ملے بانکر روینے یہ بات ایک انٹرنیشنل ٹاک میں کہی تھی اپنی محنت اور دم پر سماج میں اتنی بڑی اپلپدھی حاصل کرنے والے بنکر روئے کے جنم دن پر ہم ان کو دھیر ساری شبکام نائے دیتے ہیں ایک شہید وہ تھے جنہوں نے بھارت ماں کو انگریزوں سے بچانے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور ایک شہید یہ تھے جنہوں نے گنگا ماں کو دوشت ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان نیوچھاور کر دی پیار سے مہا بھارت کے گنگا پتر کہے جانے والے نگمانند سرسوتی نے اپنے 115.00 انشن والے دن دہرادون کے جولی گرانٹ ہسپیٹل میں 13 جولائی 2011 کو دم توڑ دیا نگمانند سرسوتی یہ ویروض ہری دوار میں ہو رہے اندھا دھند کھنن یعنی مائننگ کے خلاف کر رہے تھے جس کی وجہ سے گنگا ندی پردوشت ہو رہی تھی مہاتمہ گاندھی کے پدچنہوں پر چلنے والے نگمانند سرسوتی کے ساماجک سنگٹھن ماتر سدن نے یہ جنگ اہنسا کا سہارہ لے کر دسمبر 1997 میں شروع کی تھی نگمانند سرسوتی کا جنم دو اگست 1976 میں بیہار کے دربھنگا زلے میں سوروپم کمار جھا عرف گریش کے نام سے ہوا تھا انجینئرنگ اگزیم کی انٹرنس کی تیاری کے بیچوں بیچ سب کچھ چھوڑ کے گریش نے مہمائیہ کو تیاغ دیا اور دو اکٹوبر 1995 میں ستی کی خوج میں نکل پڑے اتر بھارت میں گھومتے ہوئے سادھو کی زندگی ویتید کر رہے نگمانند پہلے دو سال بھکشا پر زندہ رہے ماتر سدن جو کی پہلے صرف ایک آشرم ہوا کرتا تھا بعد میں واتاورن اور ساماجک مددوں پر چھڑی جنگ کا بیز بن گیا اور یہی پر شروع ہوا ہری دوار کے کمبھ میلے ایریا میں ہو رہے کھنن کے خلاف ویرود کا آکاز جون 1998 میں نگمانند سرسوتی اور ان کے ساتھیوں نے اس ویرود میں ستیاغرہ کے نام پر انشن شروع کیا یہ انشن 2008 میں دوبارہ سے شروع کیا گیا نگمانند نے خود ستر دنوں کے فاسٹ انٹو ڈیتھ انشن کو سویجے سمحالا نگمانند نے فروری 2011 میں ایک بار پھر سے گنگا کنارے ہو رہے اویدھ مائننگ کے مددے کو اٹھایا 27 اپریل کو ان کے 68 انشن والے دن انہیں زبردستی لوکل ایڈمنسٹریشن نے لے جا کر ہری دوار کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں پہنچایا کچھ ہی سمیں بعد وہ کومہ میں چلے گئے انہیں ترنت دہرادون کے جولی گرانٹ ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی نگمانند بچ نہیں پائے 13 جون 2011 میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں پھری آخرکار اتراخنڈ کی سرکار کو ان کے اٹل ابھیان کی سامنے جھکنا پڑا اور انہوں نے پورے ہری دوار زلے میں آخرکار مائننگ پر بین لگوا دیا پرشاسن ادھیکاریوں کے انوسار ایک سپیشل کمیٹی بٹھائی جائے گی جو کہ گنگا کے پاس ہو رہے اتھخنن کے پریعاورنیاں پربھاو کی سٹڈی کرے گی نگمانند سرسوتی ویدک ساہتی کے سکولر تھے اپنی سولہ ورشوں کی مٹھواسی زندگی میں انہوں نے کئی ساہتیک لیکھنوں میں بھی اپنا یکدان دیا ہے نگمانند سرسوتی آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے مگر ان کی دلیری اور تیاغ نے انہیں ہمیشہ کے لیے امر بنا دیا ہے بھارت کی راشتری ندی گنگا کو پردوشت ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جان کا بلیدان کرنے والے شہید نگمانند سرسوتی کو ان کی جہنتی پر ہماری ٹیم ڈھیرو شب کامنائے دیتی ہے پیاسی ہوں میں تُن کو پلا کے تھک گئی ہوں موڑوں پر رکھ کے پیاسی ہوں میں تُن کو پلا کے تھک گئی ہوں موڑوں پر رکھ کے اشک تو بہنے دو پانی ہوں پانی رہنے دو اشک تو بہنے دو پانی ہوں مانی رہنے دو کہاں سے آئی کہاں سے آئی کہاں ہے جانا کس کی بولی بولا ہے اب پیاسی ہوں میں تُن کو پلا کے تھک گئی ہوں موڑوں پر رکھ کے موسیقی 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 پیاسی ہوں میں تُن کو پلا کے تھک گئی ہوں موڑوں پر رکھ کے موسیقی 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 اب اسی کے ساتھ اپنے دوست سندیب بھٹ کو دیجیے نمتی ملتے ہیں کل پھر سے ایک بار بان ٹو بی ریمیمبرٹ کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی